بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں سورہ علم نشرا مکہیہ ہے یعنی کہ مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے سورہ علم نشرا آٹھ آیتوں پر مشتمل ہے بیسیکلی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں سے خطاب کرتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ مومنوں سے کلام کرتے ہیں تو کبھی منافقوں سے بات کرتے ہیں تو کبھی کافروں سے تو کبھی انبیاء اکرام سے خطاب کرتے ہیں یہ جو سورت ہے سور علم نشرا اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں اور قرآن پاک میں چار ایسی اور سورتیں ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے یعنی پوری کی پوری سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے وہ ہے سورہ کوسر سورہ نسر سورہ دخاہ سورہ نشرا تو اب چلتے ہیں ہم اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ اور سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خطا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرخ لکا ثدرک شروع اللہ کے نام سے جو برہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کیا ہم نے تیرے لئے تیرہ سینہ نہیں کھول دیا اس صورت میں اس آیات میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا بے شک کھول دیا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ kardeş نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ کھول دیا کھولنے سے مراد ان کا سینہ کشادہ ان کا دل کو شادہ اسلام کی نوشن سے کر دیا تو حضور اللہ تعالیٰ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقادب ہو کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کھولا ہے بے شک کھول دیا ہے اور تجھ پر سے تیرا بوجھ بھی اتار دیا ہے جس نے تمہاری پیٹ تو رکھی تھی ان تین آیتوں سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے لئے بھرے پریشان رہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھرے پریشان رہتے تھے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچا کیونکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے پیغام پہنچانے کی ہر وقت فکر لگی رہتی تھی جس شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے اس کی سب سے بڑی خواہشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ لو لگا لے مطلب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے رسالت کا فریضہ ہی ایسا ہے کہ جاؤ جاؤ اور خلقِ خدا کو ہدایت کرستہ دکھاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا جائے جتنا ممکن ہو اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پھیلایا جائے اور تمہارا ذکر بلند کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچ جائے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذکر بلند کیا ہے اس آیت کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تب آپ کا بھی ذکر ہوگا دیکھیں نا جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں یا اذان دیتے ہیں تو اس میں اللہ کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو ہی رہی ہوتی ایک لمحے کے لئے بھی اذان نہیں رکھتی تو یعنی کہ ہر وقت اللہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے اسی طرح نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی درود و سلام ہے اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ اور اس کے فریشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ان پر درود بھیجا جائے تو اسی طرح اللہ تعالی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند کیا فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِي يُسْرَاه ہاں تنگی کے ساتھ آسانی ہے یعنی کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے اِنَّ مَعَ الْأُسْرِي يُسْرَاه ہاں تنگی کے ساتھ آسانی ہے یعنی کہ بے شک جیسے مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْسْوَبْ پس تو فارغ ہو جا تو کام پر محنت کر یعنی کہ جب تو فارغ ہوا کر عبادت میں محنت کیا کر عبادت میں مشکول رہا کر وَإِلَا غَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رف کی طرف رغبق اتیار کر اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے یعنی جب مشکل آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے توجہ برہا دیتا ہے نماز پڑھتا ہے اور اس سے دل لگا کر دعائیں مانگتا ہے اس کی دل لگا کر عبادت کیا کرتا ہے اگر اس مشکل وقت میں صبر کر لیتا ہے اور شکر کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشکل آئے تو صبر سے کام لیں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ صحیح مدد مانگیں دن کے وقت اللہ کے نبی لوگوں کی دعوت اسلام دے دنے میں مشکول رہا کرتے تھے اس میں انہیں پریشانی بھی بہت آتی تھی وہ بہت زیادہ تکالیب بھی سہتے تھے کیونکہ کفار اسلام جو تھے دشمنان اسلام تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام دینے سے روکا کرتے تھے ایزائے تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے تو اس آیت میں یہی کہا گیا ہے آخری کی دو آیتوں میں کہ رات کو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک خرے ہو جاؤ یعنی نماز پر ہوتے رہو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہو تو ریلیکس فل کرو گے ریلیکس ہو جاتے ہو تو آئیے اب اس پوری صورت کو سمرائز کرتے ہیں پہلی تین آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات اور احسانات کا تذکیرہ ہے چوتھی آیت میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ خیر بلند ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا ذکر بلند کیا پانچویں اور چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے اور ساتویں اور آٹویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہر طرف سے کٹ کے دنیا داری سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کریں جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ سے ہی مخاطب رہیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا اور عطا فرمائے گا یہ تھی اس پوری صورت کا خلاصہ اب بچوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس صورت کا سروع علم نشرا کو عربی اور ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے اس صورت کو عربی اور ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کے پاتھ آپ کی درسی کتاب میں یہ صورت موجود ہے اس کا ترجمہ آپ کو اپنی کوپی میں لکھنا ہے سب سے پہلے آپ سورہ علم نشرا کا ٹائٹل بنائیں اور اس کا ترجمہ صفائی کے ساتھ لکھیں بچوں یاد رکھئے گا کہ اس صورت کو اس ترجمہ صرف لکھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس صورت کی عربی اور ترجمہ یاد کرنا شرط ہے یہ لازمی آپ نے یاد کرنا ہے تمام کام آپ صفائی سے کریں گے آج کی ہماری کلاس ہی پر ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اب اپنی اگلی کلاس میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ